چائے پتی میں یہ چیز ملائے اور دھولے بال اتنی تیجی سے بڑھیں گے کی سنبھال نہیں سکیں گے آپ دوستو جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں دوستو ابھی تک آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل ایک ان کو دبانا نہ بھولیں دوستو ورطمال سمیں میں ہر کوئی بال جھڑنے اور نا جھڑنے تتھا سفید بال دو موہے بالوں کی سمسیاں سے پریسان ہیں ان سمسیاں سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگ مہنگے مہنگے سے آئل اور سیمپو کو استعمال کرتے ہیں پھر بھی ان کی بالوں کی سمسیاں ویسی کی ویسی بنی رہتی ہے اس لیے آج ہم آپ کو ایک گھرے لونس کا بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے بالوں کی ہر سمسیاں سے چھٹکارا دلائے گا اور دوسری بات اس کو بنانے کے لیے سمان آپ کے گھر میں ہی اکلپ دھو جائیں گے دوستو آپ دو یا تین چمت چاہ پتی لیجی اور ایک کپ چاول لینا ہے آپ ایک برتن میں چار کپ پانی لے کر گیس پر چھٹا دیجی اور اس میں چاہ پتی اور چاول کو اس پانی کے اندر ڈال کر اوبار لیجی اور تب تک اوبار لیے جب تک کہ وہ ایک گلاس تک نہ بچ جائے اب اسے گیس سے نیچے اتار کر چاہ چھننی سے چھان لیجی دوستو اس نسکیب میں چاول کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ بالوں کی جھڑنے سفید ہونے اور لمبے کرنے میں سہیک ہوتی ہے چاول میں پیٹیرا نامہ کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جو ہمارے بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرنے میں سہیک ہوتا ہے آپ اس نسکیب کا استعمال ہفتے میں دو بار جرور کریں کیونکہ اس کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے بند ہو جائیں گے اور سفید بالوں کی سمسیہ سے بھی چھٹکارا ملے گا اس کے علاوہ یدی آپ دو میہے بالوں کی سمسیہ سے پریشان ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اس کے علاوہ اس نسکیب کے استعمال سے آپ کے بال گھنے اور چمکیلے اور لمبے ہو جائیں گے یدی آپ کے بالوں کی سمسیہ سے چھٹکارا بھی مل گیا ہے تو بھی آپ اس نسکیب کا پریوک جرور کریں کیونکہ چاہ میں کیفین پایا جاتا ہے جو ہمارے جڑوں کے انفیکشن دور کرتا ہے اور آپ کی جڑوں میں جا کر بالوں کے جھڑنے کی سمسیہ کو دور کرتا ہے تو دوستو آپ کو یہ جانکاری پسند آیت ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ